السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ابو زربلالی آج ایک کے مسئلے کو لے کر کے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں شوشل میڈیا پر ابھی فی الحال میں ایک ویڈیو وائرل ہے جس ویڈیو کے اندر جو ہے چینٹیوں کو لے کر کے بڑی افراد افریح ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینٹی اگر لائن لگا کر کے بہت ساری کسی کے گھر کے اندر چکر لگاتی ہوں تو ایک یہ ایک طریقہ جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ دوسری برادری کے جو لوگ ہوتے نا اس کے طریقے پر آج کل کے مسلمان بہت چلتے ہیں اگر زیادہ چینٹی گھر کے اندر نظر آ رہی ہیں آج کے دور میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کسی نے کرا دیا جادو ٹونا کرا دیا یا پھر کہتے ہیں کہ کوئی پریشانی کوئی مصیبت یا گھر کے اندر کوئی تنگی آنے والی ہے کسی بڑی مصیبت میں زمینی آسمانی بالاؤں میں ہم گرفتار ہونے والے طرح طرح کی بات شوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے لیکن اصل میں اس کی سچائی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ اپنے ذہن کے اندر سے آپ غلط فہم نکال دیں کہ اگر چینٹیاں گھر کے اندر داخل ہوں اور گھر کے اندر زیادہ تعداد میں چینٹیاں نظر آتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو ٹونا پریشانی یا زمین یا آسمانی بالاؤں میں گرفتار ہونے کی دلیل ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اصل کیا ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر زیادہ نمی پائی جاتی ہو گیلہ پن رہتا ہو وہاں پر آپ کو چینٹیوں کی تعداد زیادہ ملے گی اور دوسری بجائے یہ ہوتی ہے کہ اگر مٹھاس چینٹیوں کو نظر آ جائے تو وہ مٹھاس ایک دیکھ کر کے جاتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ دوسری چینٹیوں کو بلا کر کے لے آتی ہیں جیسے ایک کہ اگزامبل بھی یہاں میں اگر آپ کو دوں تو بڑا اچھا رہے گا اگزامبل شاید کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ اشرف المخلوقات یعنی انسانی جو مخلوق ہے اس کے اندر ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی کاروبار کر لے کوئی بھی کاروبار آپ کر لے تو کاروبار کرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پروفیٹ اچھا ہے کاروبار میں تو آپ کے پڑوسی ہوں آپ کے رشتے دار ہوں آپ کی بستی میں رہنے والے ہو جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو دن با دن ترقی پکڑتا چلا جا رہا ہے تو پھر دوسرا بھی اس کاروبار کو کرے گا پھر تیسرا بھی کرے گا یعنی ایک دم بھیڑ سی لگ جائے گی اس کاروبار میں کوئی بھی تجارت لے لیں کاروبار لے لیں کوئی بھی کام آپ لے لیں اگر جنگل میں بھی آپ فصل لگاتے ہیں اور آپ کو اچھا پروفیٹ اس میں ہوا ہے تو جو دوسری فصل آنے والی اس میں صرف آپ کی ہی نہیں ہوگی بلکہ بہت سارے لوگ اس فصل کو لگا لیں گے ویسے ہی چینٹیوں کا معاملہ بھی رہتا ہے ہمارے اشرف المخلوقات میں جو ہے ایک جلن رہتی ہے کہ بھئی یہ کیوں کاروبار کر رہا ہے کیوں میرے کا پیٹ پر لات مار رہا ہے لیکن چینٹیوں میں کیا رہتا ہے بڑا اتفاق ہے اس مخلوق کے اندر اس مخلوق کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی رزق کوئی دانہ کوئی انہاج کہیں پڑا ہوا دیکھ لیا تو وہ چینٹی خود تو کھاتی ہے لیکن اس کے بعد اپنی پوری ٹیم کو پوری جماعت کو بلا کر کلاتی ہے اور پورا گروپ چینٹیوں کا آتا ہے وہ پھر ساری چینٹیاں مل کر کے اس چیز کو کھاتی ہے تو یہ جب گروپ آتا ہے نا تو اسی کو دیکھ کر کے انسان گھبرا جاتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے آپ اس چیز کو اچھے سے یاد رکھیں کہ یہ گرفتاری ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ تو خوشی کی دلیل ہے اب آپ کہیں گے کہ اس میں خوشی والی کونسی بات آگئی اس میں خوشی والا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو جی مسئلہ ہے آپ سمجھیں اس کو آپ اللہ کی مخلوق کو رزق کھلا رہے ہیں یعنی مان لیجی آپ کے گھر میں چینی پڑی تھی آپ کے گھر میں چاول پڑے تھے آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز پڑی تھی مٹھائی وغیرہ کہ جس سے چینٹیوں کا پیٹ بھر گیا تو یہ صدقہ ہوا آپ نے صدقہ کھلایا آپ نے چینٹیوں کو کچھ کھلانے کی کوشش کی تو اس چیز سے بلکل نہ گھبرایا کریں یا کوئی جادو ٹونا یا پریشانی یا مسئیبات یا تکلیف یا زمینی آسمانی بلاوں میں گرفتار ہونے کی تلیل نہیں ہوتی بلکہ یہ تلیل اچھی ہوتی ہے آپ نے اللہ کی ایک مخلوق کو رزق دیا ہے تو آپ با خوبی میری بات ہو سمجھ گئے ہوں گے آپ کے ذہنوں کے اندر اگر اس طرح کے سوالات گھومتے ہیں تو ان سے بچیے اور اگر آپ کچھ پہنچنا جاتے ہیں تو کمنٹ کر کے بھی پہنچ سکتے ہیں اور اگر میں نے کچھ غلط بلا ہو تو آپ میری اصلاح ضرور فرمائے اسی کے ساتھ یہ مختصر سے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کل فیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ جب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم